موسیقی موسیقی میں ہوں نسار احمد خان حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ وفاقی حکومت نے سیاحتی سنت کو ملک میں بحال کر دیا ہے اور اس کے بعد سیاحتی مقامات پر ایک رونکسی لگ چکی ہے اور عوام انتہائی خوش ہیں اس سنت کی بحالی سے اس سنت سے وابستہ لاکھوں افراد ان کے گھروں میں خوشی کا سما ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاخر ان کے اس سنت کی بحالی سے ان کے گھر میں روزگار آئے گا اور ان کے بچوں کے جو مسائل تھے تعلیمی اور دیگر وہ ان پس پہ قابو پا سکیں گے میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ناران آٹل اسوسییشن کے صدر سیڈ متیولا آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سیڈ متیولا صاحب حکومت نے سیاتی سنت کو بحال کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ حکومت پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں سر کہ بڑا اللہ کا احسان ہو گیا کیونکہ ہمارے مشکلہ احسان کرتی کیونکہ ہمارے پاس جمعہ پوچھتی جو ہمارے پاس تھی وہ ہم خرد کر چکے تھے پھر یہاں ایک ہمارے اکیلے کی بات نہیں ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ کے آٹلوں میں کام کر رہے ہیں باقی اور لوگ چھوٹے موٹے دکندار اللہ کا بہت بڑا حسان ہے یہ جن امام کو دیئے گورنمنٹ نے ہم شکر گزارے ہیں دوسری گزارش یہ ہے سر کے ہمیں سہم عزرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ماس کا ریجمنٹ کر گئے ہیں ماس کا اور سنیٹرینک کا کیونکہ یہ ضروری ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جہاں تک یہ سنت بحال ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے ایک بات انتہائی اہم کی ہے کہ جو بھی سیاہ عزرات ہیں وہ بھی ایس او پیس کا احترام کریں تاکہ اس وبائی مر سے محفوظ رہا جا سکے میرے ساتھ موجود ہیں حسن دین صاحب یہ جو ہیں یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے اس کے مالک ہیں آئین سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کا بہت رحم ہوا ہم سب پر کہ سارے سیادی مقامات کھل گئے اور اس کے ساتھ ہم وادی کغان میں نران کے مقام پر کھڑے ہیں اور یہاں بھی ساری سیادی جو بھی مقامات تھے جیل سیفہ ملوک تھی جیل دلو سر تھی اور آگے بہت سرٹا اب سارے کھلے ہوئے ہیں اور لوگ جو آ رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں ہم لوگ بھی بہت خوش ہیں اور یہ اعلان سے پہلے یقین کریں کہ سارے علاقے کے لوگ جو سیاد کے ساتھ ببستہ تھے وہ رو رہے تھے کہ ہم لوگ کیسے اپنے ملازمہ کو سیلری دیں گے ہم کیا کریں گے تین چار مینے کا سیزن ہوتا ہے اب تین مینے تو گزر گئے ابھی دس پندہ بیس دن ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا اور ہم لوگ بہت خوش ہیں اور ہمارے ملازم جو لوگ بیرزگار تھے کہ پورا پیریٹ پہ وہ جو پریشان تھے بہت خوش ہیں سہا بھی انتہائی خوش ہیں کہ کافی عرصے کے بعد ان کو ساری واضح گھومنے کا موقع ملا اور امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا تینک شیف حسن دین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ محمد فاروق صاحب یہ جو ہیں یہاں پہ ان کے یہ ہوتل مالک ہیں اور اس کے علاوہ ان کے دوکانات بھی ہیں یہ آئین سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سیاتی سنت بحال ہوئی ہے اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے جی فاروق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ کرم کی ہے بس اللہ نے ہمارے پہ رحم کی ہے اسی کی مہربانی سے کہ بہت لوگ لاکھ لوگ برزگار ہو گئے تھے اور لوگ بلکل یعنی روٹی سے محروم ہو گئے تھے کہ ایک وقت کا کھانا ایسے لوگ بھی تھے تو اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے اور گورنمنٹ کا شکریہ ہی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جلدی کھولنا تھا لیکن تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن ابھی بھی ہمارا ڈائی مینے کا سیزن جو ضائع ہو گیا ہے تین ساڑے تین مینے کا توٹل سیزن ہوتا ہے جس میں سے ڈائی مینے سیزن گزر گیا ہے یہ دس پاندرہ دن کا جو ہے اس میں چھوٹے موٹی رکب ہم ملازموں کو تنخواہ وغیرہ دیں گے لیکن ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل مالی طور پر بہت لوگ کمزور ہو گئے اس لئے ہمیں بلا سود لون کا کوئی جس طرح نیچے انڈسٹری والوں کو کیا ہے یہ بھی اٹل بھی ہے کہ انڈسٹری ہے تو ہمیں بلا سود لون دیا جائے ہم نہیں مانگتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں فری سود جاؤ ہمیں لون کیا جائے تاکہ لوگ اپنا چھوٹا موٹا کرو بار دوبارہ سے جو شروع کر سکیں یہ تھے فاروق صاحب جن کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سیاحتی سنت کی بحالی پر جو ہے وہ انتائی خوش ہے تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خسارہ ہو چکا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے انہیں بلا سود کرزوں کا اجرا کیا جائے میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر رپورٹر کوسٹ سلیم بنگیش یہ مسلسل وادیہ کہان میں سیاحت کے فروغ کے لئے مسلسل اپنی کافشیں جو ہیں وہ بروہکار لا رہے ہیں اور کافی عرصے سے اس حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں بنگیش صاحب یہ بتائیے کہ سیاحتی سنت تو بہت دیر بعد بحال ہوئی ہے تاہم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کون سے ایسا ایک دمات اٹھانے چاہیے جس سے یہ سنت کی بحالی تو ہوئی ہے تاہم اس کا آئندہ کے لئے بھی جو ہے اس کے اچھے اور بہترین اسرات ہوں اور یہ جو متاثرہ انڈسٹری ہے اس کو بحال کیا جا سکے نظر صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو سیاحت کی سنت اس حوالے سے گورنمنٹ نے بڑا اس سے شکو بڑا مسینڈر اس حوالے ایسے کیا ہے کہ آپ دیکھیں ملک بھر میں جتنے بھی کاروبار ہیں ان سب کو ایس اوپیس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش دی گئی ہے ان لوگوں کا روزگار چلتا رہا ہے اور جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو اربوں اور کھرب اور روپے کے ٹیکسز دیتے ہیں اور پورے ملک سے لوگ ان علاقوں میں آکے تھوڑی سی فرد یا خوشی محسوس کرتے ہیں انہی علاقوں پہ سب سے زیادہ زور گورنمنٹ نے رکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً تباہ کر کے اس انڈسٹری کو رکھ دیا ہے ہم مسلسل کور کرتے رہتے ہیں یہاں پہ اس دفعہ یقین کریں کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے تقریباً چودہ اگست کو سیزن یہاں پہ کلوز ہو جاتا ہے اس حوالے سے دیکھیں پیچھے ایک ہفتہ بھی نہیں رہتا اور میرا یہ خیال ہے کہ تین مہینے مہین سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اب تک جن لوگوں نے ٹھیکوں پہ ریسٹورنٹ لی ہیں جن لوگوں نے ہوتلز لی ہوئے ہیں ان کو تو اربعہ روپے ہیں ان کے ڈوب گئے اسی طرح جو غریب آدمی جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جن کے کوئی چلی والا ہے کوئی گاڑی ریڈی چلانے والا ہے وہ لوگوں کام بھی بہت متاثر ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اچھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ تین چار مہینے میں کرونا کے حوالے سے روڈ ملکل خالی تھے انیچے نے اپنا کردار ادا نہیں کیا آپ سڑک دیکھیں تو اس وقت بھی سڑکوں کی حالات بہت خراب ہیں اور اس میں یہاں تک لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ جی فنڈز بھی آ رہے ہیں ٹراجیکٹس کے افتتابی ہو رہے ہیں لیکن موقع پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا وہی پرانی دیواریں ہیں انہی کو دوبارہ ٹیپ ٹاپ کر کے تو یہ سارے معاملات آپس میں مل جل کے پیسے کو کبھی پتہ نہیں چل رہا ہڑپ ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ملک میں سب سے زیادہ اس انڈسٹری پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ لوگ ٹیکسز دیتے ہیں اور بہت بھاری ٹیکسز دیتے ہیں تو ابھی ٹائم ہے کیونکہ سکولوں کی چھٹیاں ہیں تو ایک امید ہے کہ شاید ان لوگوں کا سیزن ایک آت مہینہ چل جائے اور کم از کم اتنا ہو جائے کہ ان کے جو لاسز ہیں کسی حد تک کور ہو جائیں لیکن میرے خال میں ان کے لیے ایک ریایتی پیکج ہوئے جیسے گورنمنٹ نے باقی اداروں کے لیے کیا ہے یہ ان کا حق بنتا ہے ان کو کوئی امدادی پیکج بھی دیا جائے اور ساتھ سڑکوں کی حالت بہتر بنائی جائے تاکہ آنے والے جو دنیں ان میں سیاہ زیادہ تعداد میں آئیں وہ ان کا کام چل سکے میرے ساتھ موجود ہیں تائر شہداد تنوری یہ آر وائی کے رپورٹر ہیں اور یہ بھی مسلسل سیاہت کی حوالے سے یہاں بے رپورٹنگ کر رہے ہیں آئین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے تائر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تو انڈسٹری بحال ہوئی ہے تہم اگر اس کی بہتری کے لیے مزید کون سے اقتماد اٹھایا جا سکتے ہیں نسان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو موجود حکومت ہے یہ بے فس سے ہی ٹوریزم پر بہت زیادہ مطلب توجہ دے رہی ہے اور اس سے ایک معیشیت کے لیے ایک اچھا ایک سے باب قرار دے رہی ہے اس مرتبہ کرونا کی وجہ سے جو ملکی دوسری سنتیں جو تباہ اوپر آباد ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سیاد کی جو سنت تھی اس بھی بہت بہت بڑے اثرات مرتبوں ہیں اب جبکہ حکومت پاکستان نے آٹھ اگست کو ٹوریزم کھولنے کا جو فیصلہ کی ہے یہ انہوں نے بہت تاخیر سے کی ہے اگر پہلے بھی میرے ایک دوست میں بات کیجئے اگر انہوں نے ٹوریزم کھولنی تھی تو یہ سیزن بھی کھول دیتے اسو پیس کے ساتھ جساں دیگر چوبیوں انہوں نے کھولنے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پورے پاکستان کی جتنی بھی سیاد ہے اس سے جو بستہ افراد ہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں جو روزگارین سے منسلے کے اور اس مرتبہ جو ہے وہ لوگ بہت بہت بوری طرح متاثر ہوئے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر کھانے پینے کو فاقیہ تک پہنچے کے تھے اور انہوں نے بربور اتجاج بھی کیا دوسری بات یہ ہے کہ سیاد کی سنت جو ہے اب حکومت پاکستان سے سلسل یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک ورلڈ ٹوریزم کانفرنس ہونے جا رہی ہے جب پاکستان کا نام اتنا اچھا ٹوریزم میں جا رہا ہے تو پھر انہوں نے اپنے ٹوریزم کے جو علاقے ہیں ان کو اتنا لیٹ کھولنے سے انہوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا کیونکہ یہ ناران کاغانویلی کے جتنی بسیاری مقامات ہیں جن میں شوگران ہیں کاغان ہیں ناران ہیں یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ قیمت میں حکومت پاکستان کو بہت بڑی فائدہ پہنچاتی ہیں اور بہت روپے کے حساب سے دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی میرے دوست مغیر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ کرونا جو بیماری آئی تھی اس دوران بہت زیادہ مطلبے کہ ٹوریزم بند تھی اور ان کے پاس بہت اچھا چانس حکومت کے پاکستان گزر پاکستان کے ساتھ کہ یہ جو چارہ کاغان ہیں اس کی اچھی ممرمت کر لیتے ہیں اب اتنا بڑا نام ہے کاغان ویلی کا ٹوریزم کا والد سے لیکن جب سڑک سے لوگ آتے ہیں جو بھی در آتے ہیں یا ان کی گاڑییں خراب ہوتے ہیں یا وہ بدل ہوتے ہیں اگر ٹوریزم اٹرکشنز پیدا کرنی ہے تو یہ آپ کو روڈ بنانے ہوں گے اور دوسری بات آخری بات میں برد کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نقصان ہوئے ہیں ہمارے بھائیوں کا یہاں پہ جتی بھی ہوتل انڈسٹریز والے ہیں یہ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکسیس کی مد میں چھوڑ دے کے انہیں کچھ نہ کچھ ریلیف دینا چاہیے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو سکے ہمارے ساتھ نیوز ون کے رپورٹر نومان شاہ موجود ہیں یہ بھی مسلسل جو ہیں وادیہ کاغان اور اسی طرح صبح خبر پختنخواہ میں جو سیاتھی سنت ہے اس کے حوالے سے گیری نظر رکھتے ہیں اور اکثر جو ہیں ان کی رپورٹس آتی ہیں اب نومان شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ابھی یہ بحالی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی نسان صاحب شکریہ آپ کا آپ نے اس موضوع پہ بات کی میں تو یہ کہوں گا کہ دیر آئے درستہ حکومت نے تاہیر سے کیا لیکن چلیں ایک فیصلہ کیا اور ایک اچھا فیصلہ کیا سیاتھ کی انڈسٹری کو کھولا چونکہ کرونا وبا جس کو چونکہ سیاتھ کے ساتھ ساتھ کرونا پہ بھی ہم نے کافی کام کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کرونا وبا کے دوران سب سے زیادہ لوگوں کو مشکلات پیش آئی ہیں لوگ سٹریس کا شکار ہو گئے تھے گاروں میں بیٹھ بیٹھ کر کرونا کا سن سن کے ٹی وی پہ کرونا کا سن سن کے تو اس کے بعد لوگوں کو تفریق کے لیے اور کوئی یہاں پر چیز نہیں ہے یہ سیاتھی مقامات ہیں میں تو چاہتا تھا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ چھوٹی ہیت کے بعد یہ اس کو کھول دینا چاہیے تھا لیکن اب تحیر سے انہوں نے کیا اچھا کیا ایسو پیس کے ساتھ اس کو پہلے کھولنا چاہیے تھا اس سے لوگوں کو کافی سہولیات یہاں پر ملیں گی اب جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں ان کے ذہن سے وہ چیز نکل رہی ہے تاں کہ وہ دوبارہ دس پندرہ دنوں بعد مہینے بعد جب وہ دوبارہ اپنے کاروبار کی طرف جائیں گے بچے سکولوں کی طرف جائیں گے تو وہ ایک نئے ذہن لے کر جائیں گے ان کے ذہن سے وہ جو چار مہینے کا سٹریس ہے وہ چیزیں وہ نکل جائیں گی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کیا کہ ایک چیز اور کہتا چلوں کہ جو میرے دیگر دوستوں نے بھی کہا کہ یہاں پر سڑکوں کا بہت بڑا حال ہے خیبر پخت انخواہ حکومت وفاقی حکومت سیاہت پہ بڑا زور دے رہی ہے اور ہم بار بار عمران خان صاحب کو سنتے ہیں محمود خان صاحب وزیراعلیٰ علیہ صاحب صاحب کو سنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نئے سیادی مقامات تلاش کر رہے ہیں بھئی نئے سیادی مقامات آپ بعد میں تلاش کریں پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ سیادی مقامات دیے ہوئے ہیں اتنے خوبصورت سیادی مقامات ہیں یہاں پر سرکاری طور پر حکومت کی جانب سے واشروم تگ نہیں ہیں سڑکوں کے یہ حالات ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ آتا ہے دوسری مرتبہ وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر میں آؤ ہی نا اب حکومت یہاں پر کیا سہولیات دے رہی ہے لاکھوں روپے اربوں روپے یہاں سے ٹیکسس کی مد میں لیے جا رہے ہیں ہوتلز والوں سے لیے جا رہے ہیں دیگر پروڈک سے لیے جا رہے ہیں جبکہ یہاں پر لگایا کچھ بھی نہیں جا رہا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو عام لوگوں نے لگایا ہوئے ہیں واشروم پرائیویٹ ٹور پر لگایا ہوئے ہیں کوئی سرکاری واشروم نہیں ہے کوئی سرکاری سہولت نہیں ہے تو اگر نئے مقامات تلاش کرنے کے بجائے یہ جو پرانے مقامات ہیں یہ خوبصورت مقامات ہیں ان کو تھوڑا بہت ڈیویلپ کیا جائے ان پر تھوڑا بہت انویسمنٹ کی جائے سڑکوں پر انویسمنٹ کی جائے تو مزید سیاحت کو فروغ ملے گا مزید سیاحت یہاں پر آئیں گے اور جو ایک مردب آئے گا اس کا دل دوسری مردب آنے کو کہے گا وہ تنگ نہیں ہوگا اس سوالے سے یہ اقدمات کرنے چاہیے تینک شو نمان شاہ صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں پی ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں کافی عرصے سے اور ایک گیری نظر ہے ان کی جو مانسرہ کے مسائل ہیں اور اسی حوالے سے ٹورزم کو جو آزارہ ڈویئن میں اور اسی طرح جو ہے وادیہ کہان میں جو مسائل ہیں اس حوالے سے ان کی ایک گیری نظر ہے فہم صاحب آپ بتائیے حکومت نے سیاتی صنعت تو بحال کر دی تم اب اس کی پروموشن کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی جیسے سب دوستوں نے بتایا کہ کرونا کی وبا کے بعد چار پانچ مہینے تقریبا پورا پاکستان سٹک تھا اپنے گھروں کے اندر بائی نہیں نکل رہا تھا لوگ سیکالوجی طور پر بڑے ڈسٹرب تھے تو یہ اگر حکومت نے جو انانسمنٹ کیا کہ آٹھ اگس کے ٹورزم میں کھول رہے ہیں تو اس سے جو ہے کہ یہ کافی لوگوں میں خوشی کی لیئر بھی دوڑی ہے جو لوگ انٹرسٹیٹ تھے جو مطلب ٹورزم سوائٹ پر آ رہے تھے تفریر مقامات کی طرف آنا چاہ رہے تھے ان کے لیے ایک مطلب چانس بن گیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہی انانسمنٹ ہوئی ہے گورنم کی طرف سے تو سینکروں گاڑی ہیں جو ہے وہ وادی کاغان کی طرف جو ہے وہ ڈایویٹ ہوگی اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نارا میں کہ بڑی تعداد میں وہ ٹوریسٹ جہاں پہ موجود ہیں اور انجائے کر رہے ہیں مطلب ان کو ایک تو یہ کہ کرونا وابا کے بعد چار پانچ مینے کے بعد ان کے ایک چانس مل گئے کہ وہ آ کے جو نیچرل بیوٹی ہے وہ اس کو خوب انجائے کر رہے ہیں یہاں کی جو ٹھنڈی ہوایں ہیں یہاں پہ جو عبشارے ہیں یہ دیکھیں دریا کنار ہے ماں پہ کتنی طرح رش ہے فیملیز ہیں بچے ہیں تو یہ ایک اچھی اپوروچنوٹیز مطلب ان کو مل گئی ہے جہاں پہ فیسلیٹیز کی بات ہے تو اب نے دیکھا راستے میں کمیونکیشن انفرسٹرکچر سارا جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے مطلب جو آ رہے ہیں ٹوریسٹ وہ بڑا پریشانی کی آلوں میں آ رہے ہیں روڈز بالکل مطلب وہ جو ہیں وہ اس طرح سائی کنڈیشن میں نہیں جس طرح ہونی چاہیے جس طرح ٹورزم سپارٹ ہوتا ہے وہاں پہ کمیونکیشن بہتر ہونی چاہیے جس طرح یہاں پہ فیسلیٹیز دینی چاہیے ان کو جس طرح آپ دیکھتے ہیں سوات سائٹ پہ دیکھیں وہاں پہ مری سائٹ پہ دیکھیں وہاں پہ بھی ہیں مطلب جو آپ کے کاغان ڈیبلپنٹ تھارٹی ہے جو یہ ہے یہ مطلقہ دوسرے ادارے ہیں ان کو چاہیے ایٹی ایمو ہے ایڈمیرسٹریشن کو چاہیے وہ مطلقہ جنگوں پہ کم از کم وہ ٹائلٹس بنا دیں گورنمنٹ ٹائلٹس بنا دیں تاکہ جو ٹوریسٹ آرہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا وہ یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بہتر ہی چیز نہیں ہے دوسری بات ہے کہ یہاں پہ یہ ٹیکسیس بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتل انڈسٹری پہ ٹیکس بہت زیادہ لگا رہے ہیں اور ٹیکسیس پہ ان کو لازمان چھوٹ دینی چاہیے اور یہاں پہ کمرشل بجلی ہے وہ اس پہ جو چارجز زیادہ ہوتے ہیں اس پہ ان کو تھوڑی سی اس انڈسٹری کو چھوٹ دینی چاہیے کہ یہاں پہ لاکھوں اور لوگوں کا روزکار وابستہ ہے جو چھوٹے موٹے کاروبار جہاں پہ کر رہے ہیں تو یہ ایک کمپت سے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں پروینچر گورنمنٹ سے بھی اور سنٹر گورنمنٹ سے بھی کہ یہاں پہ تھوڑا فاکس کریں اور کمیلیکشن کو بہتر کریں تینکیو فاہیم صاحب یہ تھے فاہیم جن کا تعلق پی ٹی ویزی تھا وہ بھی بتا رہے تھے اور آپ نے سینئر جو صحافی تھے اور اس کے ساتھ جو یہاں پہ سیاحتی سنت سے وابستہ جو اہم شخصیات ہیں ان کے بھی آپ نے رائے سنی ان کا کیا کہنا ہے تاہم ایک بات جو سب سے اہم یہاں پہ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ سیاحتی سنت کی بحالی جو ہے وہ انتہائی ایک احسن انتدام ہے اور ترجویج میں جو مسائل حائل ہیں ان کا بھی حاتمہ کیا جائے اسلام